سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ ویانگ جون کے اوڈرے پر لی کون کنگ شو کو پکڑنے کے لیے آ گئی تھی کنگ شو نے اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا جس سے گصہ ہو کر لی کون نے کنگ شو پر اٹیک کر کے اسے گائل کر دیا تھا لیکن کنگ شو لی کون کا دھیان بٹکا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی کنان گونگ فا ہول کے ایٹ فلور پر چلا گیا تھا اور اس نے آٹھ دنوں میں ساری سو ٹیکنکس اور میترز کی بھک سے پڑھ لی تھی اس نے اپنے بلڈ کی مدد سے ایشنٹ سیون بلیڈز کو ایک ٹیٹ کر دیا تھا سیون بلیڈز سے کنان پر اٹیک کرنے لگ گئی تھی پر کنان نے انہیں اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا اور وہ ویوان پویلین کی طرف چلا گیا تھا پھر اب ہم ایلڈرہ تائی کو دیکھتے ہیں وہ کنان میاؤ میاؤ وانگ لونگ جی شان اور سو یو کو اپنی فلائنگ شپ میں بٹھا لیتے ہیں اور انہیں وہ ویوان پویلین کی طرف لے کر جاتے ہیں سو یو ایلڈرہ تائی سے پہنچتا ہے کہ ہم کافی وقت سے آگے بڑھ رہے ہیں آخر کارہ میں وہ ویوان پویلین پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا ایلڈرہ تائی کہتے ہیں کہ تم سے جنا سا بھی انترجاع نہیں ہو رہا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جلدی پویلین میں پہنچ جائیں پر ہمارے جلدی پہنچنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ وہ ویوان پویلین تین سالوں میں صرف ایک دن کے لیے اوپن ہوتا ہے اگر ہم جلدی چلے بھی جائیں گے تو ابھی ہمیں پویلین کے اوپن ہونے کا انتجار کرنا ہوگا اس لئے تمہیں اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیشان ایلڈرہ تائی سے کہتا ہے کہ اگر وہ یوان پویلین پہنچنے میں کافی وقت باقی ہے تو ہمیں پویلین کے بارے میں اور باتیں بتائیے میاؤ میاؤ پہنچتی ہے کیوں سیویک ٹریجر پویلین ہے تو آکرکار تم سب اس سے پویلین میں جانے کیلئے اتنے جیادہ خوش کیوں ہو رہے ہو یہ بات سن کر ایلڈرہ تائی ہسنے لگتے ہیں اور میاؤ میاؤ کو ایلڈرہ کہہ کر بلاتے ہیں دراصل میاؤ میاؤ نے شہن لاو کا کام پورا کر دیا تھا اس لئے انہوں نے میاؤ میاؤ کو جوائلننگ سیکٹ کا ایلڈرہ بنا دیا تھا ایلڈرہ تائی میاؤ میاؤ سے کہتے ہیں کہ آپ وہ یوان پویلین کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے جس وجہ سے یہ سب باتیں پہنچ رہی ہیں اس لئے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں وہ یوان پویلین سیکٹی سٹوڈینٹس کے لئے آگے بڑھنے کا ایک سب سے بڑا موقع ہوتا ہے کینگ لانگ کونٹینینٹ کو اپر اور لور ریالم میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ہم سب لور ریالم میں رہتے ہیں جہاں سیکڑوں کنٹریز ہیں اور سب لوگ لور ریالم میں بہت زیادہ بڑا مانتے ہیں لیکن اپر ریالم ہماری سو سے بھی زیادہ بڑا ہے یا تک کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ریالم کی تیٹری کی کوئی سیما نہیں ہے اور وہ باؤنڈ لے سے اگر ریالم کے سامنے لور ریالم کا ایک اوکشن میں پونڈ ہونے کے برابر ہے لور ریالم کو پار کر کے اپر ریالم میں پہنچنا ہون پات پر جانے سے بھی زیادہ ہٹ ہے جس وجہ سے ہر کوئی اپر ریالم میں نہیں جا پاتا مگر وہ یوان پویلن میں جانے والے اسٹوڈینٹ کے ساتھ ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے وہ اپنی پار کو بڑا سکتے ہیں اور محنت کر کے اپر ریالم تک پہنچ سکتے ہیں میرا یہی کہنا ہے کہ تم سب کو اس موقع کو اپنے ہاتھوں سے نہیں گوانا چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کر کے آگے بڑھنا ہے یہ سب باتیں سن کر کنان چونک جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ یوان پویلن اتنا زیادہ خاص ہے تو آئے کرکار وہ ایسی سنسان جگہ پر آ کر کیوں ایک ٹیٹ ہوتا ہے اور دوسری فورسیس پویلن کو اپنے کنٹول میں کرنے ہی کوشش کیوں نہیں کر دی کنان کی باتیں سن کر ایلڈہ تائی ہسنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس چیچ کا جاب نہیں دے سکتا تمہیں خود اپنے سال کا جاب ڈوننا ہوگا یہ باتیں کرتے ہوئے کیوں ماؤنٹین پر پہنچ جاتے ہیں ایلڈہ تائی کہتے ہیں کہ وہ یوان پویلن کے اوپن ہونے میں ابھی بھی بہت بڑا وقت بچا ہے اس لئے ہمیں کچھ وقت اور انتجار کرنا ہوگا پر یہ کیوں ماؤنٹین بھی ایک بہت اچھی جگہ ہے اگر تم چاہو تو ماؤنٹین میں جا کر اپنے لئے ٹریجرز ڈونڈ سکتے ہو مگر تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ جیسے ہی وہ فلائنگ سٹونز گلو کرنے لگیں گے تو تمہیں جلدی سے واپس لوٹنا ہوگا تاہی کہ ہم وہ یوان پویلن میں جا سکے میں تمہیں سیفٹی بیس دوں گا اگر تم کسی بھی خطرے میں پڑ جاؤ تو تراند اس سیفٹی بیس کو دیشٹری کر دینا میں تمہاری مدد کے لئے وہاں جاؤں گا تمہیں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا اور الٹ رہنا ہوگا ورنہ تمہاری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے یہ کہ اگر ایلڈر تاہی سب کو سیفٹی بیس دے دیتے ہیں تو سب الگ ہو کر ماؤنٹین میں چلے جاتے ہیں کنان میاؤ میاؤ کے ساتھ ماؤنٹین میں گھوم رہا تھا میاؤ میاؤ سے کہتی ہے کہ میں تم سے کافی زیادہ سٹرونگ ہوں تو اپنی پاہر کا یوز کر کے تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں کنان پوستا ہے کیا آئی کرکار اسی کیا چیز ہے جسیں پورا کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی جرد ہے میاؤ میاؤ اسے ایک میپ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ٹریجر میپ ہے اور یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے تم جلدی سے جا کر اس میپ کی الیکسیر اور ٹریجرز کو ڈونڈو جائر سی بات ہے کہ تمہیں جو بھی ٹریجرز ملیں گے وہ ہم دونوں آپس میں باڑھ لیں گے میں تمہیں ٹریجر کا دس پرسنٹ حصہ دوں گی کنان پوستا ہے کہ اگر یہ میپ اتنا زیادہ خاص ہے تو آخر کار یہ تمہیں کہاں سے ملا ہوگا میاؤ میاؤ نے ٹریجر میپ سیکٹی ایلڈر سے چھرایا تھا پر وہ کنان کو اس بارے میں نہیں بتا سکتی تھی اس لئے وہ اس سے جھوٹ بولتی ہے کہ سیکٹی ایلڈر نے مجھے فائٹ کے لیے چیلنج کیا تھا مگر وہ مجھے فائٹ نہیں آرا سکے اس لئے انہوں نے انام کے طور پر یہ میپ مجھے دے دیا اگر یہ ٹریجر میپ صحیح ہے تو مجھے پورا بروسہ ہے کہ کیوں ماؤنٹین پر تمہیں تیان جین فلاور مل جائے گا تیان جین فلاور زیادہ خاص نہیں ہوتے ہیں پر ان کے بدلے میں ہمیں ایک ہزار کلٹیشن پیلی مل سکتی ہے یہ بات سن کر کنان کیوں شڑ جاتے ہیں اسے بروسہ نہیں ہوتا کہ تیان جین فلاور کے بدلے میں ایک ہزار پیل سے بھی مل سکتی ہے کنان بہت ہی زیادہ حیران تھا اور اسے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اب وہ تیان جین فلاور کی مدد سے بہت ساری پیل سے گھٹا کر سکتا ہے پر وہ میاو میاو کو اپنی خوشی کے بارے میں پتا نہیں چلنے دیتا ورنہ وہ ٹریجر کا حصہ دینے سے منع کر دیتی کنان میاو میاو سے کہتا ہے کہ میں تمہارا کام کرنے کے لئے تیار ہوں پر مجھے ٹریجر میں سے زیادہ حصہ چاہیے یہ بات سن کر میاو میاو خوش ہو جاتی ہے پر وہ بھی کنان کو اپنی خوشی کے بارے میں پتا نہیں چلنے دیتی کیونکہ کنان کو زیادہ حصہ نہیں دینا چاہتی تھی وہ ناٹک کرنے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ تمہیں ایک اچھے انسان ہو اس لئے میں نے تمہیں اپنا سرونٹ بنایا ہے اور تمہیں ٹریجر میں دیا پر مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرا فائدہ اٹھاؤ گے اور مجھ سے زیادہ ٹریجر لینے ہی کوشش کرو گے تم سچ میں بہت برے انسان ہو اور تم نے میرا بروسہ توڑ دیا میاؤ میاؤ کا ناٹک دے کر کنان پریشان ہو جاتا ہے اور سیف دس پرسنٹ اس سے میں ٹریجر ڈھوننے کے لئے مان جاتا ہے جس سے میاؤ میاؤ خوش ہو جاتی ہے کنان پوستا ہے کہ میں تیان جن فلاور لے کر آنے کے لئے تیار ہوں پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر میں فلاور لینے کے لئے جاؤں گا تو تم کیا کرو گی میاؤ میاؤ کہیتی ہے کہ مجھے اپنے کچھ کام پورے کرنے جس وجہ سے میں فلاور لینے کے لئے نہیں جا سکتی یہ بات سنکر کنان تیان جن فلاور ڈھوننے کے لئے چلا جاتا ہے اور ایک کیاو کے پاس پہنچتا ہے اس کیاو کے اندر پہلے سے ہی کوئی چلا گیا تھا جس سے کنان ہران ہو جاتا ہے اور تیجی سے کیاو کے اندر چلا جاتا ہے کیاو کے اندر کینگ وین سیکٹ کی سٹوڈنٹ چین شوئر ایک ولف ڈیمن سے فائٹ کر رہی تھی چین شوئر اپنے ہارپ کی ساؤنڈ ویوز کی مدد سے ولف ڈیمن کو روکنے ہی کوشش کر رہی تھی مگر ولف ڈیمن اس کی ہارپ کو ڈشٹوئی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے چین شوئر دور جا کر گرتی ہے اور اس کے عالت خراب ہو جاتی ہے ولف ڈیمن کہتا ہے کہ تم دکھنے میں بہت زیادہ سوادشت ہو تمہیں کھانے میں بہت زیادہ مجھائے گا پر افسوس کی بات ہے ولف ڈیمن پر اٹیک کر دیتا ہے پر ولف ڈیمن کو اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ آسانی سے ایشن بلیڈ کو دور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بلیڈ ایک چٹان سے جا کر فز جاتی ہے اتنے وقت میں کنان چین شوئر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس سے ولف ڈیمن کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بیو کو تمہاری اتنی عمد ہو گئی ہے کہ تم میرا کھانا چھیننے کی کوشش کر رہے ہو لگتا ہے کہ تمہیں مرنے کی بہت زیادہ جلدی ہے ولف ڈیمن کی پاور دے کر چین شوئر کو کافی ڈر لگتا ہے وہ کنان سے کہتی ہے کہ ہم دونوں اپنے اس کلٹیشن لیول کے ساتھ ولف ڈیمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میں میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی جورت نہیں ہے میں بس چاہتی ہوں کہ تم کنگ وینگ سیکٹر میں جا کر میری سینئر سیشٹر کو میری ڈیت کے بارے میں بتا دو تاہی کی سینئر سیشٹر میری ڈیت کا بدلہ لے سکے کنان کہتا ہے کہ میں نے آج تک کسی کو ابھی خطرے میں نہیں چھوڑا ہے تو آئے کی رکار اب میں تمہیں مرنے کیسے دے سکتا ہوں یہ کہ اگر وہ اپنی ورگ گوڈ آئی کی مدد سے ولف ڈیمن کو دیکھنے لگتا ہے جس سے اسے بدا چل جاتا ہے کہ ولف ڈیمن مارشل آٹریل میں کے تھر لیول پر ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی پاور کے ساتھ ولف ڈیمن سے فائٹ کر سکتا ہوں مجھے بس اپنی سیون ایشن بلیڈ کی مدد سے اسے لوگ کرنے کی جورت ہے یہ سوچ کر کنان اپنی سکس ایشن بلیڈ کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے کیونکہ اس کی ایک بلیڈ ابھی بھی چٹان میں فسی ہوئی تھی کنان سکس بلیڈ کی مدد سے ولف ڈیمن پر اٹیک کرتا ہے جس سے ولف ڈیمن کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اسے گسہ بھی بہت آتا ہے مگر وہ چار بلیڈ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور دو بلیڈ کو اپنے پیروں میں نیچے دبا لیتا ہے اسے لگتا ہے کہ اب کنان کچھ بھی نہیں کر سکتا جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے اور جور جور سے ہسنے لگتا ہے تب ہی کنان اپنی سیون ایشن بلیڈ کو اس کی بیگ میں گسہ دیتا ہے جس کی وجہ سے ولف ڈیمن کی ڈیت ہو جاتی ہے اور وہ جمین پر گر جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیچٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی